اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں فٹ پارٹ ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں سب ٹھیک ٹاک فٹ پارٹ اور شادہ واد ہوگے میری دعائیں آپ کے ساتھ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے چلیں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور آج کے ولوگ میں بہت مزہ آنے والا ہے بہت مزے کا کھانا بننے والا ہے یہ ولوگ تو پہلے آپ کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ تو لیٹ ہو گیا اور آپ تو یہ ریسٹورنٹ سے یہ چیزیں کھاتے ہو گئے آج ریسٹورنٹ سے بناتے ہوں گے آج سمینہ فیملی ولوگ والی خود بنائے گی اور آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھنا ہے اور میری انڈرسپی کے مطابق آپ ڈالنا اس کو چیزیں ڈالنا اور بنانا ہے اور میرے ولوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں انشاءاللہ اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ہمیں اپنے کمینٹس میں ضرور بتایا کریں کہ ہمارے میں کون سی کمی ہیں وہ بھی ہم پوری کریں گے اور انشاءاللہ جو آپ پہلیں گے اس کے مطابق ہم ولوگ بنائیں گے ریسٹنیاں ڈالیں گے اور جو بچوں کی مستنیاں ڈالیں گے گپ شپ ڈالیں گے اور مل بیٹھ کے ساز بہو بیٹا بچے سب انجوائی کرتے ہیں باہر جاتے ہیں گھار آتے ہیں سب آپ سے شیئر کروں گی چلیں آج آپ کو ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں جو کہ میں ران روست کرنے والی ہوں یہ جی یہ ہے جی ران یہ میں نے اس کو بہت دیپ کٹ لگا جو یہ دیکھا گھڈی تھا تیر کے گھڈ رانے بنانے شروع کی میں نے پہلے کبھی نہیں بنائی تھی اور اس نے مجھے ویسے ریسپی تو میں سب پتا روست کی کیسے ہوتی ہے لیکن میں نے میری بیٹی ہر بڑی پہ کرپانی پہ کوئی میمان آئے اس کے گھر کوئی بڑی سی دعوت ہو جو بھی ہو رانے روست کرتی ہے تو میں نے کہ یہ میری بیٹی نے کہا آپ بھی کوئی ضرورت نہیں ابھار دینے کی آپنا خود بنائیں یہ دیکھیں ہڈی تاک میں نے اس کو یہ کم سو کم میرا حال ہے یہ تین کلو کی تین کلو سے بھی زیادہ ہوگی یہ ران اور جو میں نے پہلے اس کو اور بس کافی اور فارم سے اور ہم لوگ آپ کو یہ والا بلوک نہیں دکھا سکے اس لیے یہ تھوڑی دی ران لیٹ ہو گئی ہے پہلے میں نے یہ فلیزر میں رکھی ہوئی تھی اس میں برف جم گئی ہوئی تھی میں نے اوور نائٹ رات کو باہر نکال کے رکھی اس کا ساری برف نکل گئی پھر میں نے بہت اسلام علیکم کیسے ہیں زہرہ کوئی کچھ واش کر اس کو ڈرائی کیا اب اس میں ڈیپ کٹ لگا جی ویورز آج میں آپ کے ساتھ ران شیئر کر رہی ہوں لوگ تو بزار سے روست روی کرتے ہیں اب میں اس کو ران کو فریزر میں رکھا ہوا تھا فریزر سے نکال کے اس کا سائی برف نکل گئی دو اور اب میں اس کو سرکہ لگا رہی ہوں اس کو سرکہ سارا لگا رہی اور میں آپ کو اس میں اب یہ سارے نمک ہے ڈو ٹیبل سپون نمک ہے ایک پیالی دئی میں چار چمچ ہیں دئی کے بس یہ ریڈ چلی یا سیٹ میں اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ یہ مرچیں جو میں لسن کے ساتھ بنائی ہوتی ہیں یہ سفید مرچ ہے اور یہ حلدی ایک ٹی سپون ہے یہ گرم سالہ ٹی سپون ہے سکہ دنیا ہے ٹیبل سپون کالی مرچ ہے سپائسی میں کٹھے دئی میں مکس کر کے اور پھر یہ سارے میں ران روست کروں گی ران روست بزار میں کرواتے ہوگئے میں خودی کروں گی اس لیے کہ میں پچھلی دفعہ بھی خودی کی تھی اور وہ میں دیچکے میں کی تھی اس وار میں سٹیمر میں کروں گی دیچکے میں بھی آپ کر سکتے ہو سٹیمر میں بھی کر سکتے ہو اب یہ سارے میں میکس کر رہی مسالے یہ میں نے تندوری مسالے کی ایک چمچ ڈال لی شان کی ڈال لیں کسی کی بھی ڈال لیں یہ جو مسالے سارے جو ہے نا یہ میں نے سرکہ لگایا تھا اور یہ لیمن کا جو سب لگایا سارا یہ پہلے میں نے بڑے بڑے کٹس لگا لیے تھے ران کو کٹس لگا کے جیسے کہ آپ سمجھے کہ ہر کٹس میں سرکہ چلا جائے نمک چلا جائے نمک نہیں لگایا میں نے صرف سرکہ اور لیمن لگایا اور اس کو پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اب جو جتنے بھی سارے سپائسیز تھے میں نے سارے ان کو مکس کر لیا دھئی میں چار چمچ دھئی میں یہ سفید میرچ ڈال رہی ہلدی اور سفید میرچ میں ڈال لی ہلدی ہاف ٹی سپون میں ڈال لی اور یہ اچھی طرح اس کو اچھی طرح مکس کر لی میں ہاتھ دوئے لیمون جوس اس میں ڈال لیمون کا جوس اس میں لگایا تھا رانٹ میں اور سرکے کے فول ٹریبل سپون لگائے تھے اب یہ مسالہ ہے آپ نے دس منٹ بعد سرکے کے آپ نے اس کو اچھی طرح سارا رانٹ جتنے کٹس ہیں جو بڑے بڑے کٹس آپ نے لگانے اور وہ ویٹ کے حساب سے آپ اپنے پسان سے زیادہ مسالہ کالی مرچ میں بھی یہ خالی بنتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ رانٹ کو بتا تھوڑی بڑی تھی اس حساب سے یہ مسال سپائسی میں نے تھوڑے تیز رکھے ہیں اور پھر اس کو بعد میں میں تھوڑا ہماری تو چھوٹی فیملی ہم سارا نہیں کھا سکتے بس تھوڑی سی کھا لیں گے باقی فریز کر دیں گے تو پھر وہ جو یا تو پھر رانٹ کی کھا لیں گے یا اس میں کوئی اور چیز بنا کے چاہولوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کھا لیں آج میں نے کہ چلو اپنے ویور سے یہ بھی ریسپی شیئر کروں یہ بلوگ پہلے آنا تھا لیکن تھوڑی لیٹ ہوگئے باقی ولوگ ڈالنے لگ گے تو چلو میں نے کہ یہ بھی آج ایک بلوگ بن جائے گا اپنے ویور سے مل بھی لیں گے اور اپنے یوٹو فیملی کو ران روست کرنا بھی بتائیں گے جی گائز چلیں جی گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ران آگی گھر کی ران روست ہوم میٹ ہوم میٹ یہ ہوم میٹ ابھی گھر نہیں کر رہے نا لوگ کہاں کرتے ہیں گھر میں اتنی محنت کوئی نہیں کرتا اور یہ صرف میں ران تو سب روست کرتے ہوں گے پر فریشن بھی دوسرے بھی یوٹیوپر بھی لیکن یہ رام گھر کی عورت نہیں کرتی بات بندے کو عقیقت رہن چیئے نہیں کرتی اور میہا کہتی ایسی چیزیں نہ ہوں تاکر کل کو میری بھو من ڈویل پو چیزیں اور یہ کہ میری سوال میری کریں اللہ آپ کو زندی کی سیادی بھی آپ ہی کرتے رہیں نہیں وہ ساری زندی تو کوئی ساتھ نہیں رہتا یہ جو ہم یوٹیوب کے طرح گنا رہے ہیں یہ ساری زندی کی ساتھ ہی رہنا انچاللہ انچاللہ یہ میرے پاس سٹیمر ہے مینے یہ سٹیمر ہے میرے پاس بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے یہ سٹیمر میرے پاس ہے یہ سٹیمر ہے یہ اور اگر سٹیمر جن کے پاس نہیں میں نے دیچکے میں بھی دفع کیا ہے جو بہت بڑی ران ہوتی ہے دیچکے میں کیا دیچکے میں نیچے وہ جالی یا کچھ رکھ کے تو کیا پھر وہ ہی اور یہ اس کی جالی ہے اس کے اوپر میں اینا پینا نکل گا آپ ابھی کیا رکھ رہے ہو اس میں بٹر پر رکھ رہے ہو تاکہ نا یہ جو ران میں جتنا بھی مسالہ ہے وہ نیچے اس پانی پیناے کیونکہ یہ پانی گرم ہو جائے گا وہ مسالہ لے جائے گا ہاں جی آپ کو سپائسی نہیں ملے گی ٹھر آپ کو فیکی ملے گی ٹھکی ملے گی ٹاکہ وہ پانی کی جو اسے پھول جائے گا ہوں ایسے وہ یہ اپنا نکلے نہ پہری بٹر پیپر لگا لیا پتہ کاہ یا میں پیٹر پیپر کے بغیر بھی کرتی ہوں اس میں دبل سے ٹرپل مسالہ لگانا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سارا سٹیم میں چلاتا ہے جب میں وہ لیک پیس وغیرہ کرتی ہوں تو ان کو ٹریپل مسالہ لگاتی ہوں وہ چھوٹے اپنے ہیں وہ زیادہ لگا رہے تھے یہ بڑی جانتی اس پہ نا آپ نے فوائل پیپر نہیں لگا نا فوائل پیپر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فوائل پیپر ہوتا ہے بھائی میری بھی کوئی اتنی اچھی پرنانسویشن نہیں ہے چلیں جیسے بھی ہے اب آپ لوگ کو سمجھا دیں میری سے اتنی زیادہ نا وہ پورا اس طرح نہیں کیا جاتا سیدھے سادھے بندے ہیں اور سیدھے سیدھے طریقے سے ہی ہو بھائی میری بھی ہمیں پسند کریں سیدھے سادھوں کو اللہ میری بھی پسند کریں اتنی ٹیپیکل لینگویز میں بولو اور یہ بولیں جو سمجھنا ہے تو کیا فائدہ ہم لوگ پڑے لکھے ہیں یہ دیکھیں نا یہ میں نے اب لکھ دیا اب پانی اوپر نہیں آئے گا پانی اوپر نہیں آئے گا اور اس کو نا دیکھیں ہاں لگا سٹیم آنا چٹوڑ ہو گیا سکورٹ اپر لگا ہوگا اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ نہ بھی رکھنا چاہو تو کوئی بات نہیں بس یہ نا اس کا مقصد یہ ہے بٹر پیپر کا کہ مسالہ جو اس پہ یہ جسے لگا ہوئے ہیں وہ نیچے نہ جائے یہ دیکھیں یہ اوور نائٹ میں نے رکھی تھی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ہو جائے گی ہو جائے گی ما شاہ اللہ انشاءاللہ بیاسے میں نے پیسی دفعہ تو بڑے دیش کے میں کی اور اس بار میں نے نا کہا کہ ٹرائی کرتے ہیں شاہد اس میں پوری آ جائے ساہی بس دیکھتے ہیں ابھی ہے جی ابھی نید نیدی مجھے لیکن آ گئی ہے وہ ہڈی توڑ دی نا پشنی مرتا توپا ہے ہڈی ہم نے پتہ نہیں ہے وہ کسائی توڑ کے نہیں گیا کسائی توڑ کے نہیں گیا اور بعد میں ہم نے توڑ دی یہ دیکھیں بیورز یہ جو مسالہ تھا اس کا سارا وہ میں نے نا اوپر ہی ڈال دیا اس کے تاکہ نا سپائسی بنے انشاءاللہ اچھی بنے گی انشاءاللہ آپ کی رائی ضرور کریے گا میں نے کہا انسان وہ یوٹیوب پہ دکھائے جو کہ ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ ہو اور کبھی کبھی یہ چیزیں بنتی ہیں ابھی ایک طرف ستین چل جائے گا پھر دوسیدہ اس کی سائٹ بدلوں ہم چلے اب ہم اس کو کور کریں گا ساد ساد میں آپ کو بھی بس دکھاتی جاؤں گی کہ یہ اچھا پھر ہم آپ کو ساد ساد دکھاتے جائیں گے کہ اس کی نا لک کیسے آتی ہے لک کیسے آتی ہے ویسے ثریبی کر سکتے ہیں ہم اس کو ثریبی کر سکتے ہیں اب اس کو سٹیم ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑے پیس ہیں تو پھر اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے گی نہیں کوئی ڈالا اس کی اپنی چرپی ہے اب یہ تھوڑی ہڈی کی پروبلم آ رہی ہے ہڈی نہیں بھی ہوگی تو کوئی ٹنشن نہیں ہے تو بھائی بھی نہیں گلے تو دکھنا نہیں بھائی گا سٹیم کیا چڑی گیا ایسے ہو جائے ایسے کر کے اوپر کریں بسم اللہ نہیں جاتی ہمارا سٹیم ہو گیا بند اس کے نیچے فلیم کم رکھئے ہیں فلیم فل ہے فل ہٹنے ہمیں میڈیم کر دیں گے ایک بوائل آج پانی کو سلو کر دیں گے پھر ہم اس کو گھنٹا دیر گھنٹا چاہیے گھنٹے دیر گھنٹے کے اندر اندر میں نے آپ کو بار بار اس کی لوگ بھی دکھانے گا پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے ساتھ دکھاتے دیں گے یہ میں نے رہان سٹیم میں رکھ دی ہے اس کے نیچے میں نے بٹر پر پر لگایا تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ پھر مسالہ زائی نہیں ہوتا اگر آپ نے ویسے سٹیم کرنا ہے یہ سٹیمر میں اس کی ایک دو دفعہ سائٹ بدلی ہے کم سے کم چار پانی گھنٹے لگتے ہیں اتنی بڑی رہان کرنے کو اور یہ میں نے اسی میں ہی تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا ڈک دینے کے لئے آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اسے کرو نہیں دل کرتا تو کوئی بات نہیں آپ صرف سٹیم کرتا ہے اس کی تھوڑی ہڈی بڑی تھی یہ تھوڑی سٹیمر سے باہر رہ رہی تھی اس لئے وہ تھوڑی پرفیکٹ جو سٹیم چڑھنی چاہیے وہ نہیں چڑھی تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی اس کو اوپر لک دے دیتے ہیں جب ہم نے بنایا اور گرمی بھی کچن میں بہت زیادہ ہوگی تھی کیونکہ کم سے کم چولا پانچ گھنٹے چلا پانچ گھنٹے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے اس کو باربی کیوں لک دی ہے اور میں نے ایک طرف کولا اس کو گرم کر لیا یہ اب دیار ہو گئی ہے دیکھیں بچے مٹن کھاتے نہیں ہیں چکن کھا لیتے ہیں مٹن نہیں کھاتے ہیں تو پھر ان کے لئے پیزا مکوایا تھا اور ہم کھانے لگے تھے آئیں بیوز آپ بھی مائسہ ٹرائی کیجئے یہ بہت مزے کی بنی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی چلیں آپ کو پھر ملتے ہیں کھانے کے بعد اور پلیس پلیس اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے سبکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی موسیقی